بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کی معیشت کا کچومر نکالنے کے بعد معیشت کی کمر توڑ دینے کے بعد وفاقی حکومت جو ہے وہ مزید ٹیکسز لگانے کے لیے تیار ہیں منی بجٹ کی تیاریاں ہیں آئی ایم ایف کا جو پیکج ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کی میری اور ہم سب کی جیبو کے اوپر داکہ ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے جبکہ ایک بڑی اور بری خبر یہ ہے کہ پاکستان کے جو ریزرز ہیں شباز رانہ صاحب کی یہ سٹوری ہے کہ پاکستان کے جو مالی زخائر ہیں زر مبادلہ کے جو زخائر ہیں اس پی ڈی ایم حکومت کے دور میں اس مخلوط حکومت کے دور میں تقریباً ساٹھ فیصد تک ختم ہو چکے ہیں اس میں کمی واقع ہوئی ہے پی ڈی ایم کے دور حکومت کے اگر بات کی جائے تو پاکستان نے اس دور میں چھ اشاریہ چھ ارب ڈالر کے جو زخائر ہیں وہ کھوئے ہیں معیشت کا جو معیشت کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی ہے کاروباری جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ بند ہو گئی ہیں آپ کو میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر میں بتایا تھا کہ ہماری بندرگاہوں کے اوپر جو ہے وہ ساڑھے آٹھ ہزار کنٹینرز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں ایل سیز جاری نہیں ہو رہی ڈالر جو ہے وہ دو سو پچپن تک کل چلا جائے گا بتایا یہ جارہا ہے کہ وہ نئی قیمت جو ہے وہ نئی قیمت جو تیہ کی جائے گی وہ دو سو پچپن روپے ہوگی یا دو سو ترکپن روپے ہوگی مزید مشکل دور جو ہے وہ آنے والے ہیں سٹیٹ بینک کے جو ریزلز ہیں مجموعی طور پہ جو پیسے پڑے ہیں ذر مبادلہ کے زخائر جو ہمارے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہیں وہ تقریباً چار ارب ڈالر کے زخائر ہیں جبکہ پاکستان نے جلد ہی ایک ادائیگی کرنی ہے پچاس کروڑ ڈالرز کی یہ ادائیگی ہے جس کے بعد جو ریزلز ہیں وہ تین اشاریہ پانچ ارب ڈالر رہ جائیں گے جبکہ اگلے مہینے پاکستان نے چین کے ایک بینک کو تیس کروڑ ڈالر جو ہے وہ ادا کرنے ہیں تو یوں حالات جو ہیں اس کی سنگینی کا اندازہ لگا لیجئے پاکستان کی معیشت کو درپیش جو مشکلات ہیں جو چیلنجز ہیں اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ساٹھ فیصد تک کمی تو پہلے ہی آ چکی ہے حضر خیر کے اندر ابھی پیمنٹس کرنی ہیں خزانے میں پیسے جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں نئے ٹیکسز لگانے کی حکومت تیاری کر رہی ہے میری بجٹ لانے کی تیاری کر رہی ہے تو مشکل صورتحال ہے ڈاکٹر زبیر صاحب ہیں مہر ہے معاشی امور کے انہوں نے بھی ایک خبر دی ہے وہ کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو وزیراعظم شہباز شریف نے بتایا تھا کہ چین جو ہے وہ دو ارب ڈالر پاکستان کو دے رہا ہے چین نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے چین نے کہا ہے جی جو دو ارب ڈالر ہم نے پاکستان کو دینا ہے وہ ہم پاکستان کو نہیں دیں گے وہ سٹیڈ بینک آف پاکستان کے حوالے نہیں کریں گے بلکہ وہ چینی بینک کے اندر ہی جمع کروائے جائیں گے اور چینی بینک جو ہے وہ دو ارب ڈالر پاکستان کے نام پہ رکھے گا اس کو پاکستان جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکے گا اس سے کوئی چیز خرید نہیں سکے گا اس سے کوئی کام نہیں کر سکے گا صرف وہ دو ارب ڈالر رکھے جائیں گے پاکستان کے نام پہ تاکہ ظاہر ہے کچھ نمبرز ہمارے کاؤنٹس میں شوک کیا جا سکیں تو یہ صورتحال ہے ترقی کرتا پاکستان جہاں پاکستان میں لوگوں کے لیے گھر تعمیر ہو رہے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو کنسٹرکشن انڈسٹری ہو وہ ترقی ہو رہی تھی اس کے اندر لوگ پیسہ کما رہے تھے لوگ پیسہ بنا رہے تھے ملک بھر میں حالات بہتری کی جانب گامزن تھے ہر پاکستانی کی جیب کے اندر ایک شناتی کار تھا اس شناتی کار جو تھا وہ گرنٹی تھا کہ اگر آپ کو صحت کے مسائل درپیش ہوتے ہیں تو اس میں آپ دس لاکھ روپے تک کا علاج کروا سکیں گے یہ تمام انصوبے ناہل وزیراعظم جو پاکستان کے گزرے ہیں عمران خان صاحب ان کے دور میں شروع کیا گئے تھے بہت لمبے عرصے کے بعد پاکستان میں نئے ڈیمز کی تعمیر جو ہے اس پہ کام شروع کیا گیا تھا بڑے ڈیمز جو ہیں وہ بنائے جا رہے تھے جلد ان کو مکمل بھی ہونا ہے دوزار تئیس میں ایک ڈیم مکمل ہونا ہے تو پاکستان آگے بڑھ رہا تھا پاکستان ترقی کر رہا تھا پاکستان کے ریزرڈ جو ہیں وہ بڑھ رہے تھے اس سب کو بریک لگ گئی پھر تجربہ کار آ گئے پھر وہ لوگ آئے جو ٹیوی سکرینوں پر نمودار ہو کے بھاشن دیتے تھے کہ ہمیں بڑا تجربہ ہے ہم پاکستان کی میشت کو اٹھائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیں گے بڑے بڑے خواب دکھایا تھے امام کو وہ تمام ارستو کٹھے کیے تیرہ چودہ جماعتو کے اور ان کو کہا کہ لو بھائی تم کر لو تم ٹھیک کر لو پاکستان کے میشت کو اور پھر پاکستان کی میشت کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی جو زیادتی ہوئی پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی میشت کے ساتھ اس کا تماشا جو ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں چیزیں میں نے شیئر کی ہیں تفصیلات میں نے شیئر کی ہیں اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس اگلی ویڈیو میں آپ کو دیتے رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ